بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے فوڈ کی چنزمہ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تو جی بھی بھر ساتھ جو ہے ہم اپنے کیچن میں مولی اور مولی کے پتے اس کا سالنگ بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو چلیے پھر بھڑتے ہیں ریسیپی کی طرف مولی کا سالنگ بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے خواب کے جی مولییں لے لی تھی اور میں نے اس طرح سے کٹ لیا اور اس کے پتوں کو بھی کٹ لیا اور انہیں اچھے طرح سے واش کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس دو ادر توماتر ہیں یہ میں نے میرے پاس جو ہیں سمال سائز کے تھے اس لیے میں نے یہ دو لے لیے ہیں اگر آپ کے پاس لارج ہے تو آپ ایک بڑا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈرائی مسالوں میں ہمارے پاس ہاپ ٹی سپون جو ہے ہم نے نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے سرک لال مرچ لی ہے ون ٹیبل سپون ہم نے پیساوہ دھنیا لیا ہے ہاپ ٹی سپون ہم نے حدی لی ہے ہاں ہاپ ٹی سپون ہم نے کا مرچ پاول کیا ہے اور یہ میرے پاس کلی مرچ پاولیہ اس کے بعد جو ہے میں نے گرم مسالہ دیائی مسالوں میں ہاپ ٹی بل سپون سے چہار سے پاس гдеچگا چھے پاس میرچوں کے کے بعد میرے پاس سبز میرچیں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے یہ میرے پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مرچ پاولیہ اس کے بعد یہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے یہ لیسن کپ اوڈر ہے یہ بھی جو ہے میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ میں نے جو ہے ہاف ٹی سپون لیا ہے ایک عدد جو ہے میرے پاس پیاز ہے بڑے سائز کا اسے بھی میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے کوکنگ آئل ہے تو سب سے پہلے جو ہے چلیے پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے ایک برطن میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی میرا جو ہے گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے میں مولیوں کو اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے مولیوں کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اسے چار سے پانچ منٹ اچھے سے اوبار لوں گی اور جب یہ ہماری مولیوں اچھے سے اوبار جائیں گی پھر میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے میں نے اس میں مولیوں کو پانی میں ڈال دیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس باقی مسالے بچیں ہیں اس کا ہم جو ہے جب تک ہماری مولیوں بائل ہوتی ہیں ہم جو ہے مولیوں کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو چلیے پھر مسالہ تیار کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے مسالہ بناتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک لہدہ سے پتی لی لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے ہم اس میں تقریباً یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کپ کے قریب دیکھیں میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے پیاز ہیں اس میں ڈال دوں گی اور اسے سچے سے ہلا دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس میں پیازوں کو ایڈ کر دیا ہے پیاز ہمارے ہو رہے ہیں اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گی کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں گیا تو پلیل چلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پرائز کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے آپ لوگ جو ہیں مجھے اسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں شیف ڈاٹ ازما کے نام سے میرا پیج ہے اور جو آج میں آپ کو مولی والا سالن بنانا سکھا رہی ہوں تو آپ جو ہے اسے سیورو سے لے کے لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ میں نے کس نے کسے بنایا ہے سکپ مت کیجئے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپ اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پیاز بھون رہے ہیں جیسے ہی ہمارے پیاز سوٹ ہوتے ہیں پھر میں بتاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے تو دیکھیں پیاز جو ہے ہمارے بھون چکے ہیں بسمیرہ پیاز اب میں اس نے کناتروں کے شامل کر دیا ہے وہ سوڑا تو ہم اس میں پانی آج کریں گے سوڑھے ہوں جب آپ پانی ڈالنے کے باستود ہمارے پاس کٹیو Piain الال مرچ تھی تو ayat کر دیں گے لیسنکا پاورڈر بھی ڈال دیں گے ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں پر لیسنکا پاورڈر لے رہی ہوں تو آپ پاورڈر لیں نہیں آپ اس لیسنکاپیسٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد درائے مسالے تھیں یعنی زیرہ کالی ملتی ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس جا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے ڈرائے مسالے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور سبز ملچوں کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ مسالہ جو ہے ہمارا بھون رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو میں نے مولیوں کو بالنے کے لیے رکھا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مولییں جو ہیں ہمارے یہاں پہ اچھے سے بائل ہو چکی ہیں اب جو ہے میں ان کا پانی درین کر دوں گی یہ پانی یہ جو اس کے اندر ہے اور اس کو جو ہے میں اچھے سے نچوڑ دوں گی نچوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو پہلے تھنڈا چھانی میں ڈال کے پانی کو اس کا جو اس میں پانی ہے اس کو پھینک دیں اور پھر ہاتھوں اس کی مدد سے دبا دبا کرنا اس کا جو پانی جو اس کے اندر کے مولیوں کے اندر ہوگا اس کو سارا نکال لیں نکال لیں کے بعد جو ہے جو میں نے مسالہ بنایا ہے ہم اسے اس مسالے میں اٹھ کریں گے تو چلیے پھر اس کا پانی چھان لیتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا مولیوں کو بارنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے ایسے میں بتاتے ہوں آپ لوگوں کو ایسے میں نے لیا اور اس کو ایسے زور زور سے دبا کے جو ہے میں نے اس کا پانی نہیں چھوڑ لیا اچھے سے یہ دیکھیں اب جو مولیاں ہیں ہماری وہ اس طریقے سے ہو گئی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اب یہ آپ میں نے جو مسالہ بنایا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے اس کا مسالہ بنایا ہے نا بسم اللہ رقم Nobel یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب میں مزید اسے پانس سے دس منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی دس منٹ کے بعد جو ہے میں اسے اچھے سے بھون لوں گی کیونکہ جیسے میں نے اس کو آپ مسائل میں آپ لوگوں کو بتا ہے کہ یہ جلدی بن جائیں گی اس کی بہن وجہ یہ بھی ہے کہ جو میں نے اس کو بالا ہے نا پانی میں یعنی میں نے جو ہے پانی لیا تھا پانی کو پھر میں نے گرم کیا جیسے ہم چاولوں کو بالتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے پھر میں نے اس میں مولیاں کو اور مولی کے پتے جو ہیں تو وہ میں نے لے لئے تھے اگر آپ کو مولی کے پتے بہل بہل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پالک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آج میں بزار گئی تھی تو مجھے جو ہے مولییں اس کی لے اس کے ساتھ پتے بھی تھے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے مولییں لے لی تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کو جو ہے مولیوں کا سالت بنانے سے کہا دیتی ہوں تو اس طریقے سے جو ہے میں اس کو اسے سے بھون لیتی ہوں دس سے پندہ منٹ میں سوچے سے بھون کے اس کی بھونائی کر کے آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہوں آپ لوگ جو ہیں میرے ساتھ رہے ہیں تو دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے جو ہمارا مولی کا سالن تھا بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہائی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ جو مولی کا سالن میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے پسند آیا ہوگا آپ بھی اسے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا اور اسی طریقے سے بنائیے گا جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھایا ہے میں اسے روٹی کے ساتھ سرف کروں گی آپ اسے پرانٹے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزیدار ہمارا سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے آپ کو جو مولی کا سالن بنانا سکھایا ہے اس کے بعد جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو بنانا سکھاؤں گی وہ میری ویڈیو ہوگی ساگ کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ساگ بنانا سکھاؤں گی آپ لوگ جو ہے میری ویڈیو کو لا ساگ والی ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے میری مولی والا سالن کی ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھئے گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اللہ حافظ